پاکستان کی اگر سیچویشن کو دیکھیں بہت بری کنڈیشن ہے پیٹرول کی قیمت کبھی بڑھتی ہے کبھی آٹے کی قیمت بڑھتی ہے ایسے میں کوئی ایسا پالیٹیشن جو پاکستان کے لیے سوچ رہا ہو یا ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا ایمیج خراب ہو رہا ہے نہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو ایمیج رہی کوئی نہیں گیا جو خراب ہوگا سمپل ایس دیکھ کیونکہ میں 18 سال باہر رہ کے آئے اور میں یہ سوچ کے واپس آیا تھا کہ یہاں کچھ کریں گے لیکن یہاں ابھی کچھ بھی نہیں ہیں آپ شاید 18 سال پہلے یہ سوچ کے گئے ہوں گے کہ وہاں سے کچھ کمائیں گے اور واپس آ کے پاکستان کا مولڈ انوائرمنٹ اچھا ہوا ہوگا پھر یہاں پہ انویسٹ کریں گے آپ نے ایکسپریئنس کیا رہا یہاں پہ آنے کے بعد میوز ہوا ہے میوز ہوا ہے غلطی کی ہے یہی سوچ رہے ہیں کہ کیوں واپس آئے یعنی ایک 18 سال اپنے پاکستان سے اپنے کنٹری سے باہر رہیں اور پھر پاکستان میں آ کے یہاں انویسٹ کریں اور اس طریقے سے سننے کو ملے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں مطلب یہ تو ایشوز ہم نے آپس میں ڈسکس کی ہے وجہ گیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کریپشن ہمارے دو دن پہلے ہمارے جو فارن نیسٹر ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم افغانستان کے اگنس طالبان کے اگنس جو ان سے ایکشن کریں گے آج ہمارے عمران حان صاحب جو ایکس پرائم نیسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی طالبان تو پرو پاکستانی ہیں ملکہ ہم آپس میں ہی بٹے ہوئے ہیں بٹے ہوئے ہیں بسکلی ہم کبھی قوم ہوتے تھے ابھی ہم حجوم ہیں اچھا 18 سال باہر رہے ہیں وہاں بھی انڈین بھی ہوں گے ان میں اور ہم میں ڈیفرنس میں ہے جب بھی کوئی کوئی ایسا پاکستانی ملتا ہے جس کا فارن ایکسپریئنس ہو جو باہر رہ کے آیا ہو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وہ پاکستانی انڈینز کے بارے میں یا انڈیا کے لوگوں کی سوچ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں ہم ہم حجوم ہیں بھائی ہم صرف ایک حجوم ہیں ہم تو یہاں پہ ہے بھی مسلم ہیں ایسا ہی ہے ریلیجنس کو تو ہم اس میں لاتے نہیں نا درمیان میں جب وہاں آپ ہوتے ہیں تو جو جس کا ریلیجن ہے وہ اس کے ساتھ اپنے سے چل رہا ہے آپ کی اس پاس سے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں لانا بھی نہیں چاہیے جیدھر کنٹری کی بات آئے ادھر کنٹری پہلے کنٹری سب سے پہلے اگزیمپل دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ہندو بھی وہاں پہ مسلم بھی سکھ بھی ایسائی بھی جین بھی بہت سی کمیونٹی رہتی ہیں مور دین سکسٹی فائیب نیشنز ہیں وہاں پہ انڈیا میں دبائی میں دبائی کی بات ہم کریں میں انڈیا کی بات میں انڈیا کی بات اگر آپ کریں تو وہاں ہندو ہیں مسلم ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکھ ایسائی ہیں چار پانچ تو یہ مین کمیونٹیز ہیں نا آپ نے بولا وہ یونٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ موسٹلی مسلم ہیں نائنٹی فائی پرسن ہمارے میں یونٹی کیوں نہیں ہے مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نہ ہم قرآن و سنت کو بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حکامات ہیں ہمارے لیے اس پہ باقی لوگ عمل کر رہے ہیں ہم اس پہ نہیں کر رہی ہیں سمپل اس دے ٹھیک ہو گیا ہے کوئی بہتری کی امید ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار اب بہت بہت نائنصافی ہو گئی بہت لوٹ مار ہو گئی اب چینج آنا چاہیے اور اب چینج آئے گا کہ ایسے ہی چلتا رہے گا نہیں دیکھو بیٹے امید پہ دنیا قائم ہے ٹھیک ہے نا اور اچھی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے آپ کو کہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے جب آپ سوچیں گے نا برا ہوگا تو پھر برا ہی ہوگا ٹھیک ہے آپ کے جو بچے ہیں آپ کے بچے آپ کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں یہاں پہ ہی سیٹل ہوں گے یا آپ چاہیں اگر موقع ملے ہمیں انداری سے بتائیے گا موقع ملے تو باہر بھی دیں گے دبائی یا کسی یورپ کنٹری میں کہیں بھی میری کوشش تو یہی ہوگی جو میں نے اب دیکھا ہے کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ اٹھارہ سال میں نے دوسرے کنٹریز میں مختلف رہا ہوں میں تو کچھ نہیں ہے ایک بزرگ یہ اگر اپنی 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 دے رہے ہیں تو پاکستان کی جو یوت ہے جو بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں لیکن جب پاکستان کی باری ہے تو ایک پاکستان ایک ہو جائیں پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں ہندو مسلم یا پھر یہ سب یہ سب ختم کر کے صرف پاکستانی بنے یہ پاکستانی شاید تب ہی پاکستان جائے گا بھی بہتری کی طرف تب ہی جائے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا اگر وہ کوئی یہ سوچے کہ جی شویا ہے سنی ہے کوئی اور کمیونٹی کبھی بھی کنٹریز میں ایسے ہوتا ہے نہیں کہیں بھی نہیں کسی جگہ بھی ایسے نہیں ہے یہ 75 سال کیا 75 سال کے بعد بھی ہم یہی کھڑے ہوں گے اور اگر ایسے رہے اگر اپنے آپ کو چینج کیا تو پھر تو ہم انشاءاللہ دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور اگر ہمارے اندر جو الحمدللہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی ایک مسلم کو جو ملی ہوئی ہے پاورز ہیں اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں لیکن وہ پاورز بھی کہیں ہمیں استعمال ہوتی ہے یوز ہوتی ہے نظر ہی نہیں آرہی اس کا مطلب ہے ہم صرف نام کے جو ان سے وہ چیزیں کرتے ہیں ٹریکٹیکل ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام ملک تارک جی کیا کرتے ہیں آپ میں لائر ہوں لائر ہیں زبردست پھر تو آپ سے بات کر کے بھی مزا آئے گا نالج بھی رکھتے ہوں گے اچھا اگر ہم پاکستان کی سیچویشن کی بات کریں اور اس سیچویشن میں جو نیبر ہے خاص طور پر افغانستان کی بات کریں انڈیا کی بات کریں کیسے ریلیشن ہمارے چال رہے ہیں کیسے ریلیشن آپ دیکھتے ہیں جی جی اس میں یہ ہے کہ جو ہماری اندر کی انسٹیبلیٹی ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے ایون کہ ہم ترقی کی دور میں افغانستان سے بھی پیچھے ہیں بدقسمتی ہے ہمارا پڑوسی انڈیا ایران ایران اتنی پابندیوں کے باوجود کہاں چلا گیا ہے چینہ کہاں ہے ہمارا مین ایشو ہے کہ ہمارے جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں جا رہے ہیں کیسے تو پڑوسیوں کا جو پوری اوورال دنیا دیکھیں پڑوسی خاص طور پر تو اس وقت اشد دونتا ہے کہ آپ اس میں پیار محبت اور جو بیرونی سادشے ہیں دشمن ملکوں کے ان سے بجتے ہوئے ہم نے جو ہے اپنے ملک کی ترقی کا سوچنا ہے ملک کی ترقی کا بہتر انتخابات کا اب یہی ضرورت ہے کہ اچھے انتخابات بہت ٹائمز آیا ہو گیا بہت گورنمنٹیں چینج ہوئی بار بار مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے تو اس کا یہی ہے کہ فوری انتخابات اچھے اور اس میں ہم نے عام آدمی نے اچھے لیڈر کو سیلیکٹ کرنا ہے سر بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ دیکھیں آپ نے بولا کہ ہم آپس میں اختلافات رکھے ہوں دوسرے تمام کنٹریز میں بھی اپوزیشن بھی ہوتی ہے گورنمنٹ بھی ہوتی ہے بہت سی پارٹیز ہوتی ہیں آپس میں لڑتے بھی ہیں اختلافات رکھتے ہیں لیکن جہاں پہ نیشن کی بات آتی ہے ان کے کنٹری کی بات ایک ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لا کے مطابق ایکشن لیں گے اور پھر کالیمرانہان یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی طالبان تو جون سے ہیں وہ پرو پاکستان ہیں مطلب یہ ہمارے تو آپس میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کو بھی اگر سامنے رکھیں تو وہ جون سے یونٹی نہیں نظر آ رہی ایک سٹیٹمنٹ یعنی پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ ایکشنل جب تک جتنے میں پچھتر سال ہو گئے بدقسمتی سے ہمیں ایک قوم نہیں بننے دیا گیا افغانی ایک قوم ہے ایرانی ایک قوم ہے چائنیز ایک قوم ہے انڈیا نے قوم بن گئی ہے لیکن ہم ایک قوم نہیں بنیں جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے ہماری ایک آواز نہیں جائے گی ہمارا بیانیاں ایک نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ جو بیرونی قوتیں ہیں بیرونی سادشیں ہیں وہ پیور ایک لیڈر جو ہے وہ نہیں آنے دے رہے ہم بٹے ہوئے ہیں ذات پاتھ میں ہم بٹے ہوئے ہیں سیکٹیریانیزم میں ہم بٹے ہوئے ہیں لسانیت میں ہم بٹے ہوئے ہیں قومیت میں بٹے ہوئے ہیں صوبائیت میں بٹے ہوئے ہیں وی آر ناٹ ون نیشن ایک تو آپ نے بات کی کہ انڈیا بھی اب ایک نیشن بان چکی ہے ایک تو یہ بات دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا انٹرنیشنل سازش یہ دو چیزوں کو ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں دو ہندو مسلم یہ ہے وہ لیکن اب ہمیں بڑے پیمانے پر نظر آ رہا ہے کہ وہ یونٹی کے ساتھ اب آپس میں جو بھی ایشو ہیں لیکن جیدر ان کے کنٹری کی بات آتی ہے وہ ایک ہو کے کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ نے بولا انٹرنیشنل سازش کون سا کنٹری ہے جو یہ ایسے کنٹری ملک جو اس میں ہماری کنڈیشن ہے ہمارے گیمز کون سازش کرنا چاہے ہمارے خلاف سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہے انڈیا ہے اس کی خارجہ پولیسی آپ دیکھ لیں وہ ہر میدان میں ہم سے سٹرونگ ہے خارجہ پولیسی دیکھ لیں ان کی یعنی سٹرونگ ہونا ہمارے سے سٹرونگ ہونا ہماری دشمنی کی علامت ہے نہیں 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 ہماری دشمنی کی علامت کہتا نہیں ہے خارجہ پولیسی میں وہ جو ہماری ایک روایتی دشمنی ہے جس بھی میدان میں ہم جاتے ہیں جس بھی فورم پہ ہم جاتے ہیں اس میں ان کی مضبوط خارجہ پولیسی ہمیں نقصان دیتی ہے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے ان کی مضبوط خارجہ پولیسی ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہے اچھی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے ہم اپنی خارجہ پولیسی کو ایکسٹرنل افیر ایکسٹرنل پولیسیز کو مضبوط کریں مضبوط اس لیے نہیں کر رہے کہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے 75 سال سے ہمیں مارشاللہ میں دھکیلہ گیا ہے مارشاللہ نہیں ہے تو ایک پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہے جب تک ہمیں اسلامی جمہوری ملک نہیں بننے دیا جائے گا تو ہم اسی طرح بیٹ ہوتے رہیں گے انٹرنیشنل فورم پر بھی ہماری قوم اسی طرح آج دیکھ لیں کہ ہم چاند سو ڈالرز کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں جبکہ وہاں ٹریلین کے حساب سے ان کے پاس ذریعہ مبادلہ موجود ہے ہمارے پاس پانچ چھ سو ارب ڈالر موجود نہیں ہے وہ بھی کوئی چائنہ سے وہ بھی کہیش ہے آپ نے بولا آپ نے بولا کہ اسلامی جمہوری نظام جب تک پاکستان آپ تو لائر ہیں قانون کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اسلامی نظام اور جمہوری نظام یہ تو دو مختلف چیزیں نہیں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اسلامی جمہوری نظام یہ تو پھر اکٹھا کیسے ہو جائے گا میں نے اس لیے سمپل جمہوری نظام نہیں کہا ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوری جمہوری پاکستان تو یہ تو ہے دو لائدہ چیزیں ہیں اس لیے جتنی ہم جو ملک سے محبت کرتے ہیں ہم موبے وطن شہری ہیں ہماری یہ ہے کہ اس میں اسلامی جمہوری نظام لائے جائے انشاءاللہ تجربہ کر کے تو دیکھا جائے بہت سارے تجربے ہو گئے بہت سارے تجربے ہو گئے تو ایک تجربہ اسلامی جمہوری ملک کا ہی صحیح تو اس کی مثالیں بہت سی ہیں اسلامی جمہوریت جو ہے وہ اس جمہوریت سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس میں بندوں کو صرف تولہ نہیں اس میں گنا نہیں جاتا اسلامی جمہوریت میں بندوں کو وزن بھی کیا جاتا اسلام میں تو ویسے شہری نظام ہوتا ہے جمہوری نظام ڈیموکریسی تو نہیں ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے فارن نیسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے انٹرنیشنل لا کے مطابق کاروائی کریں گے جو اٹیک وغیرہ ہو رہے ہیں اور آج کل عمران حان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو طالبان ہیں وہ تو پرو پاکستانی ہیں مطلب ہمارے پالیٹیشن آپس میں ہی نہیں اختلاف رکھے ہوئے آپس میں ہی بٹے ہوئے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو انٹرنیشنل لیول پر اپنا ساتھ کھڑا کرنا ہے کس کو اپنے مخالف جس کو جدر سے مفاد ملتا ہے وہ ادھر کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو دوسرا یہ جاگر کہیں ابھی پالیٹیشن جو آپس میں یہ ان کو جدر جس ملک سے جس پارٹی سے کسی بھی کنٹری سے جس کو جدر مفاد ملتا ہے وہ اس کی سائیڈ لیتا ہے مطلب کوئی بھی پارٹی لے لیں خدارہ ان حکومنوں کو یہ چاہیے عوام کا بھلا کریں نہ کہ اپنا یہ کھیچا تانی جو کرتے ہیں ایک دوسرے کا گریبان حالانکہ اندر سے یہ ایک ہی ہیں اچھا ایکشلی یہ اندر سے ایک ہے کبھی دیکھا ہے مطلب یہ ابھی پی ڈی ایم کے دیکھ لیں کمت کتنی پارٹی یہ کٹھی ہوگی یہی ایک دوسرے کو پہلے مطلب یہ اتحاد ہونے سے پہلے یہ یہی کہہ رہے ہیں یہ چورہ وہ چورہ وہ چورہ اب ان کو چور نظر نہیں آرہا اچھا آپ کے حیال میں پاکستانی پبلک کے حیال میں جو اسٹم تالبان کی گورنمنٹ ہے افکانستان میں وہ پاکستان کی فیور میں ہے اگینس ہے یا مطلب کیسے وہ سمجھتی ہے پاکستان کو اب یہ دیکھیں اس پہ تو افغانی حکومت جو ہے نا وہی کہہ سکتی ہے میں اپنی ابزرویشن ہوتی ہے ظاہری بات ہے آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ جو انسی ہوگی وہ افیشل تو نہیں یہ پبلک کی اپینین ہے آپ کی کیا اپینین ہے کہ افغانستان والے اسٹم ہمارے ساتھ ہیں سپورٹ میں ہیں یا پھر انڈیا کے ساتھ ہیں یا دوسرے کسی کنٹری کے ساتھ میرے خیال میں وہ ملک کنٹری جو مسلمان ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہے میرے خیال میں تو وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ پتھان ایک غیرتمند قوم ہے تو انشاءاللہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے پتھان غیرتمند قوم ہے پاکستانی پنجابی بھی سب ہی غیرتمند ہیں لیکن اگر اپنے کنٹری کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس ٹیم جتنی ٹریڈ ان کی انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے ایکشن کریں گے یہی تو ایشو ہے کہ ہم تو آپس میں مسلم مسلم لڑ رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے یہ ساری جو ہے نا یہ پولیسیاں باہر سے آتی ہیں کسی بھی ملک سے لگا لیں میں نام نہیں لوں گا یہ ساری پولیسیاں باہر سے آتی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں یہ ابھی کوئی بھی حکمران دیکھ لیں بات تو پھر وہی آ جاتی ہے پی امران خان کو دیکھ لیں نواز شریف کو دیکھ لیں حکمران میں جو آتی ہیں یہ سیازت میں یہ صرف اپنی جیبے بڑھتے ہیں عوام کے لیے کوئی نہیں کوئی سوچتا خدارہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں خاندانوں کے خاندان بھوکے مار رہے ہیں لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ ویسی جو یوتھ ہیں نوجوان ہیں وہ تو باہر کوئی امریکہ جانا چاہ رہا ہے کوئی اسٹریلیا جانا چاہ رہا ہے بھائی میرے باس میں میں بھی یہ ملک چھوڑ دوں سارا آپ پاکستان سے محبت نہیں ہے آپ کو نہیں بات محبت کی نہیں ہے بات محبت کی نہیں ہے الحمدللہ پاکستان سے محبت ہے اور جب تک یہ سانس چلتی ہے پاکستان کے لیے جان بھی آگا ہے آپ ملہب آج مشکل وقت آیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھی بھائی آج مشکل وقت نہیں ہے یہ پاکستان جب سے بنا ہو کہہ رہا ہے آپ دیکھیں نا آپ جرنلسٹ ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا ہر بندہ جو ہے نا پولیٹیشن آیا وہ صرف سندھ میں دیکھ لو پنجاب میں دیکھ لو کسی بھی صوبے میں دیکھ لیں یہ صرف اپنے مفاد میں جو کر رہے ہیں ابھی کوئی بھی ایشو لے لیں کسی ایشو پر بات کر لیں ایسے ہی ہے پٹرول کی بات کر لیں اب ہم بڑی بات کرتے تھے رشیہ سے آئے لائے گا رشیہ سے آئے لائے گا پٹرول سستا ہوگا پٹرول تو مجید پہتا ہوگیا کہتا ہوں خدا کے لیے بلکہ یہ اپنے بس میں نہیں ہیں یہ ادھر بیٹھ کے سمبلی میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کسی کو مطلب ان کو صرف موت بولی ہوئی ہے کوئی بھی پولیٹیشن والا سیاستدان ہے جو یا جو بڑے لوگ ہیں ملک میں ٹوٹلی اگر آٹھ ہزار میکسیمم بندے کی جو ہے وہ کریپشن پکڑ لینا تو یہ ملک کے کرزے بھی اتر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ملک کے کرزے بھی اتر سکتے ہیں ملک خوشحال بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو معصیب بھوپی کے رہلے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے دیکھیں یہ بڑی لاجیکل بات کی ہے کرپشن مائنڈ کی بھی ہوتی ہے کرپشن پیسوں کی بھی ہوتی ہے ہم اگر پاکستان میں کرپشن کو دور کریں اور خاص طور پر پولیٹیشنز کے جو اساسے دوسرے کنٹریز میں پڑے ہیں خود وہ یہاں کے لیے حدمت کرنے کی بات کرتے ہیں اور اپنی جو ان کی پراپرٹیز ہیں یہ سوچتے ہیں وہ چیز جو آپ بیچ کے یا اس کو گروی رکھوا کے ملک کے کرزیں دیں یہ کیوں نہیں کہتے بنی گالوں کو بیچ دیں یہ کیوں نہیں کہتے رائی ونڈ کو جو مال ہے وہ بیچ دیں آپ نے کسی کی سائٹ نہیں دی میں کسی پولیٹیشن میں پولیٹیشن پارٹی ہے میری لیکن میں ابھی نام نہیں لوں بنی گالہ بیچے نا رائی ونڈ بیچے ہیں لندن کے جو فلیٹ ہیں وہ بھی بیچے ہیں وہ بیچے ہیں کھا تو یہ رہے ہیں عوام کو دے کیا رہی ہے کچھ نظر آ رہا ہے دن ہر دن بس سے بتا ہوتا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوسرے کنٹریز ہاسور پہ اگر نیبر کی بات کریں وہاں پہ بھی آپس میں ایسی لڑتے ہوں گے آپس میں انڈیا کی پتہ نہیں یہ بات صحیح یہ غلط ہے لیکن میں نے سنا بھی چائنہ میں ایک بندے کی یا لندن میں کسی غیر ملک میں کریپشن پکڑی کی اس کو انہوں نے اٹھا کے کچھنے کے ڈبے پر ڈال دیا بلکل ایسی ہے مطلب میں نے سنا ہے پتہ حقیقت ہے یا نہیں تو یہ ہر بندہ تو کریپٹ ہے تو یہاں پہ تو پھر کچھنے کے ڈبے بھار جائیں گے تو بھائی یہ بھریں ہم ان کو اٹھا کے باہر پہنکیں دیکھیں آپ وزٹ کریں مارکیٹ کا کریں کسی شہر کا کریں کسی جگہ کا کریں عوام رو رہی ہے میں نام نہیں لوں گا ابھی میں پیچھے سے آیا ہوں تو ایک بندہ جو اپنی جوان بچی کے ساتھ کہہ رہا ہے میں نے کھانا کھانا ہے ابھی کی بات ہے تو دیکھیں یہاں سے پھر جو جرم ہے یا پھر جو غلط کام ہے یہاں سے تو نہیں بڑھتے ہیں کہ جب روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بچیوں کو بھی سیل کرنے کے لیے یہاں پہ ایسی خبریں بھی ہم سنتے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں ہم ہی جرنلیسٹ ہوں لیکن یہ بات ابھی ہے جیسے عوام ویسی حکمران بات تو یہاں پہ آگے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عمر جیسے ہو حکمران دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لیکن اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے حکمرانوں کا بھی جو ہے نا وہ ہم کریں خود کا بھی کریں دیکھیں پہلے حود کو ٹھیک کریں گے پھر ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہوں گے کیونکہ اگر کوئی بھی پولیٹیشن ہے یا ایون کسی عدارے کی بات کریں اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی ہمارا بھائی ہے کوئی ہمارا کزن ہے کوئی چاچا ہے کوئی اپنا وہاں جا کے کوئی نہیں بنتا میرے بھی ہیں ادھر بیٹھے ہوئے لیکن وہاں جا کے وہ نہیں بنتے وہ ختم ہو جاتا سلسلہ یہ میں بیٹھے ہوئے یہاں میں بھی کہہ سکتا ہوں وہ فلان جو ابزیر وہ میرا کزن ہے بھی ہے چیک ہے لیکن نہیں وہ تو آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ وہاں پہ جاتے ہو تو پاکستان کے لیے اپنے علاقے کے لیے اپنے کنٹری کے لیے کیوں نہیں بولتے جب ووٹ لینے آتے ہیں تب ملتے ہیں ابھی کیا ملنا انہوں نے انہیں ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم لوگ بھی بے فکوف ہیں کہ جب وہ ووٹ لینے آتے ہیں وہ میٹھی دو تین باتیں کرتے ہیں ایک دو جلسہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں زندہ آباد اچھا میں تو یہ عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں خدارہ ان کے جلسے کسی بھی پارٹی کے ہیں ان کے جلسے بند کریں عوام سے اپیل ہے جذبات کے ساتھ کھیل دیں کبھی کشمیر کی بات کریں گے کہ ہم کشمیر لے دیں گے کبھی وہ بات کریں گے کہ ہم یہ کر دیں گے لال قلعے میں جنڈا لہرہ دیں گے اسلام کا لوگ کہتے ہیں زبردست زبردست بھائی یہ میں کیا کہوں آپ کو یہ کو سلطان صلی اللہ علیہ و دین نہ کریں عوام کو چاہیے سوچ سمجھ کے ووڑ دیں لیکن یہ چند خاندار ہم پہ مسلط ہیں اب ان کو چھوڑ کے آپ بتا دیں آپ جنرلیست ہیں ووڑ دیں